اسلام علیکم پیاری ورزائی کا ہنٹیوز میں آج بننے والے ہیں فور ٹائپس کے شربت بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں رمضان سپیشل جو رمضان میں آپ کو کام آئیں گے اس سے پہلے ایک ویڈیو کو شروع کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو چار قسم کے میں نے شربت بنانے ہیں ان کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے شوگر سیرپ شوگر سیرپ بنانے کے لئے میں نے چینی دو پیالیں چینی لیئے کب کب یہ یوز ہونے ہیں اور کیسے بننا ہے اس میں کیا کیا ٹیپس ہیں ٹیکس ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہے گیا یہ آپ رمضان کے مہنے میں پہلے ایک مند تک بنا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو شربت بنانے میں بہت ہی آسانی رہے گی آپ نے وہ شوگر سیرپ نکالنا ہے ڈالنا ہے اور شربت بنالنا ہے کوئی گولنے کا مسئلہ نہیں چینی کو مکس کریں یہ کریں وہ کریں تو چلیں ہمارے ساتھ رہے گا محمد اللہ حضرحمن الرحیم شوگر سیرپ نانے کیلئے ہم نے لیا ہے ایک کڑائی سٹوپ کو میں نے آن کر لیا ہے یہ پونا مگا تقریبا پانی کا ہے یہ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ایک پیالی جو چینی ہے وہ ہم اب یوز کریں گے دوسری پیالی کا بھی یوز کرنی ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا پھر آپ کو مکمل پتا چلے گا انشاءاللہ اس کو مکس کر لیتے ہیں دو چار منٹ پکاتے ہیں دو سے تین منٹ پکایا تو ہماری ملٹ ہو گئی ہے پہلکل چینی جو ہے میکس ہو گئی ہے اس ٹائم پہ ہم ڈالیں گے اس میں زیادہ دیر سٹے رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر ڈالیں ہم ہمیں سٹرک ایسڈ یعنی کہ ڈرائی لیمون ڈالیں گے ہسانی سے مل جاتا ہے بزار سے پیاریوز یہ بھی یہ بھی سٹے رکھنے کے لیے زیادہ دیر تک شربت کو آپ سٹے کیسے رکھ سکتے ہیں زیادہ دیر تک کیسے رہتا ہے اس لیے ڈالنا پڑتا ہے چینی کی جو ہے وہ کب ہم نے استعمال کرنی ہے یہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو دوسری طرف ہم نے پانی دیکھیں بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے سٹوپ کو آپ کر دیتی ہیں اس میں سے بھی ہمیں ایک کپ پانی جو ہے چاہیے ہوگا گرم گرم بسم اللہ اتنا سا پانی ہمیں گرم گرم چاہیے اب اس میں ڈالنے کے ہم مزید چینی بسم اللہ ملٹ ہونے تک پکیں گے ساتھ سا چینی جو ہے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا یہ بہلا گرم پانی ڈالیں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے ڈال کے بناتے جائیں گے گرم پانی کا ڈال دیا یہ دیکھیں ابھی بکھ کے نا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا بالکل ٹرانسپیرنٹ اور تھک بھی ہو جائے گا تھانڈا ہونے سے اور زیادہ ٹھک ہو جائے گا دیکھیں پہر پینٹ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے یہ دیکھیں یہ کافی یہ دیکھیں آخری قطار زگر دیز سے یہ دیکھیں گرتا ہے ہمارا بن گیا یہ بلکل چاشنی نہیں بنانی ہوتی شگر صرف اسی طرح ہی بنتا ہے اور اب یہ تھنڈا ہونے پر اور ٹھیک ہو جائے گا سٹاک کاف کرتے ہیں تو جو ہم نے شگر صرف بنایا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا مگ میں یہ دیکھیں کتنا ہو گیا یہ چمچ کو لاکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسا مطلب ٹھیک ٹھیک بن گیا مزید یہ کال تک تو کافی ٹھیک ہو جائے گا تو ماشاءاللہ شربت ہمارا بن گیا ہم ایک مہینے تک ہم سیر کر سکتے ہیں آپ زیادہ بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا طریقہ آپ کسی بھی جار میں ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان استعمال کریں اب ہم آتے ہیں جی شربت کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلا شربت جو ہے اس کے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہ اناردہ دو کے اچھی طرح واش کر کے میں نے تقریبا ان کو دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اب یہ دیکھیں پھول گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا یہ پانی سمیتھی ہم یوز کریں گے یہ میں لیا تھا آلو بخارہ پان سے سات جو آلو بخارہ لیا ہے یہ بھی میں دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا ساتھ ستھا کر کے واش کر کے اور اسی طرح املی کو میں نے واش کر کے بھگو لیا تھا اب ہم گھٹلیاں لیدہ کر لیں گے ان کی یہ میں لیا ہے ہارٹی سپون سانف اور ایک الائچی اس کا موں کھول کے میں نے بھگویا ہوا تھا ہم اس شربت میں ہم یوز کریں گے یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے دماغ کے لیے بڑا چاہتا ہے میدے کے لیے بھی یہ والا شربت سالٹ یوز کریں گے بلیک پیپر پوڈر یوز کریں گے میں بتاؤں گے آپ کو کتنا کتنا یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی گھٹلیاں نکال لیتے ہیں مانے رہیم تو یہ جھک میں سب سے پہلے جائے گا جی اناتہ نا جو ہم نے بھگویا ہوا تھا املی کا پل آسانی سے آرام سے نکل گئے ہیں پل دیکھیں پہلے بھگو لیں تو اچھی طرح سے نکل جاتے ہیں فرض کریں آپ کو روز کے ٹائم پہ چاہیے تھا آپ آرام سے زہر کی نماز پڑھ کے بھگو دیں اس کو اثر کی نماز تک جو ہے نا ہو جائے گا یہ پھر آرام سے گھٹلیاں لیتا کر لیں تیرا یہ جو سانف اور الائچی تھی یہ بھی ڈال دیں گے سانف کی بڑی پیاری خشبو آتی ہے پیاس بھی نہیں لگتی پھر الائچی سے بھی اب جو ہم ڈالیں گے اس میں شوگر سیرپ دو سے تین چمس یہ بس فائدہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی شربت بنائیں گے آرام سے آپ ڈالیں گے شوگر سیرپ ایک چھٹکی ڈالیں گے ہم بلیک پیپر پاورڈر ایک چھٹکی کے برابری ڈالیں گے ہم اس میں سالٹ اور ہم کر لیں گے اس کو گرائنٹ پانی بھی ڈالنا تو تھوڑا یہ تھوڑا ہاف کپ میں نے پانی ڈال دیا آپ گرائنٹ کر لیتے ہیں ایک کلے برطن میں تاکہ ساری خشبو آریے بھی نہیں بھی نہیں سانف کی اور الائچی کی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ رمضان میں آپ کو بڑا ہیلدی رکھے گا اور پانی کی کمی بھی نہیں ہونے لے گا یہ شربت ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے چاند لینے مدے دار چھنڈا 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 شربت یہ ایملی علو بخارہ اور نرہتا نکا تیار ہو گیا اس کی گارنش کر دیتے ہاں علو بخارے سے نیکس تیار کرتے ہیں ملائیں گے منٹ کا شربت یعنی کہ منٹ مارک لیٹا شربت یہ بھی بہت حازمدار ہوتا ہے میتے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ڈالیں ہم بلیک سالٹ ہاف ٹی سپون ہاف لیمان کا ہم ڈالیں گے اس میں جوس ڈالیں گے اس میں بلک والا پھول کھول وارٹ ڈالیں گے ایک کاپ تین چمچ ڈالیں گے ہم شوگر سی ریپ اس میں ڈالیں گے جی کولا یعنی کہ سوڈا واٹر ڈالیں گے ہم ڈال دیا ہم نے اب اس کو بھی سلاس میں بھی کافی ساری برف ڈال دیا بسم اللہ حضر مالے ماشاءاللہ بڑے آلالہ ہوت رہا ہے بڑا مہنگا ملتا یہ خوبصورت شربت بن گیا یہ دیکھیں اس کو بھی ہم لیمون سے اس کی گارنش کر لیتے ہیں اور ایک دو کتلے ہم اس میں بھی ڈال دیتے ہیں لیمون کے یہ پتینے کا پتہ لگا دیں گے یہ دیکھیں جی خوبصورت بن گیا شربت تیار ہو گیا اب تیسرا تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنایں گے لیمون سوڈا تھنڈا پانی لیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ چینی نہیں گھلے گی جی تھنڈے پانی میں شوگر سیرف جو ہے یہ بھی ہم تین چمچ ڈالیں گے شوگر سیرف ہاف تیسپون ڈالیں گے سالٹ ایک لیمون کا تقریبا ہم راست ڈال دیں گے اس میں بھی ایک لیمون کا راست ڈال دیا اس میں بھی ڈالیں گے جی سوڈا وٹر مکس کریں گے وٹر میں سی حاصل ہوگا آپ کو آپ کی سکن پر گلو آئے گی اس سے آپ کو ویکنس بھی نہیں ہوگی سال دن روزہ رکھا ہوگا تو یہ وٹر میں سی جو ہے آپ کو امیون سسٹم کو بڑھائے گا اور سکن پر آپ کے چیرے پر بھی گلو آئے گلو رہے گی انشاءاللہ یہ بھی ہم کرتے ہیں جی سر کرتے ہیں یہ بہت زندی ریڈی ہو گیا بہترین شربت میں ہم گارنش کرتے ہیں جی لیمون سے کچھ پیسیز ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ لیمون کے یہ بھی بہترین شربت بنائیں گے ہم پیورز آپ بنیں گا سٹرابری کا شربت بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے سٹرابری اس کو لے کے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں میں نے فریج میں رکھے ہوئے ہیں جب بھی دل کریں نکال کے تو ہم شربت آرام سے بنا سکتے ہیں آپ بھی رمضان کے لیے ایسے کر لیں ان کو اتار کے دھوکے ان کے وہ جو ہیں چھلکے اتار کے تو فریج کر لیں یہ سٹرابری کا بننے لگا ہے بجی سٹرابری جائے گی جگ میں یہ چھے سے ساتھ سٹرابری تھی اس میں ڈالیں گے ہم بلیک سالٹ یہ کھٹی ہوتی ہے تھوڑا سا ڈالنا اپنے ایک چھٹی کے برابر بلیک سالٹ شوگر سیرف بھی اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا تین تین چمچہ میں ڈالنا باقیوں میں اس میں ڈائے گا تقریباً چار چمچ کیونکہ یہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے اس کا اپنے خیار رکھنا ہے جگ میں آپ نے برف برکل ملنے دار دی تھنڈا پانی ڈال ڈال جل کے آپ کریں شربت بنائیں بسم اللہ حرامہ نرحیم اب چھوٹے چھوٹے ٹوکرے ہیں برف کے اور تھنڈا پانی یہ لاسٹ رہا گیا یہ میں رہا گیا اس کو بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کو چاندنے کتنے ضرورت نہیں ہیں اس ٹرابری بڑے نرم سی ہوتی ہے فوراں سے یہ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ میکس بسم اللہ احترق مالے رہیں زبردست دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اسے میں مگارنش کر دیتے ہیں جی سٹرابری سے ماشاء اللہ سٹرابری بڑی صحت مانتی اچھی تھی دیکھیں پیاری ویورز چاروں شربت میں نے آپ کو مناک بتایا ہے بنانے بہت احسان ہے اور سستے بن جاتے ہیں گھر میں اسی طرح سے پورا رمضان آپ بنائیں اور موچے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستوں میں اور سبسکرائب کرنا مات بولیں پھر میرے یہ اچھی تھی ویڈیو کے ساتھ